موسیقی کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی کے خلاف نئی تحقیقات شروع قیمتی تحایق قانونی طور پر فروف کرنے کا الزام نیب نے بانی پی ٹی آئی کو نئی انکوائری میں طلب بھی کیا تھا گندم خریداری پر معاملہ تینا ہوئے کسان اتحاد کی جمعیرات سے پنجاب میں مزاہم کی دھمکی وزیراعظم نے غیر ضروری خریدی گئی گندم کی تحقیقات کرانے کی منظوری دے دی کی لپیٹ میں کراچی میں جمعے سے گرمی کی لہر میں کمی متوقع کینیڈین ایوان میں نامناسب لفظ کا استعمال سپیکر نے اپوزیشن رہنمہ کو ایوان سے بے دخل کر دیا پیئر پالیور نے وزیراعظم کے خلاف غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا تھا ٹرونٹو میں دن کے دھن کے ساتھ آقاز کے باوجود موسم گرم رہنے کا امکان کچھ علاقوں میں حد دے نگاہ صفر کے قریب جانے کی وارننگ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان دو ہزار بائیس میں پارلیمنٹیلینز کی چینی ہیکنگ سے مطالق معلومات شیئر کی کینیڈا کی کمیونکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ معلومات کو ہاؤس اور اسٹیٹ کے دونوں آئی ٹی حکام کے ساتھ شیئر کیا پبلک سیفٹی منیسٹر کا کہنا ہے کہ چند سال پہلے جو کچھ ہوا اس کے درست حقائق کا تائین کر رہے ہیں توہین عدالت کے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر جرمانہ آئے ٹرمپ پر توہین عدالت پر نو ہزار ڈالر جرمانہ جیل بھیجنے کی تنبی جج نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ پر آئے جرمانہ کافی نہیں ہے اقوام متحدہ کا امریکی طلبہ کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں پر اظہاری تشویش امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل حماس جنگ بندی محایدے تک پہنچنے کے لئے پرعظم ہے بلنکن کا حماس سے جنگ بندی محایدہ قبول کرنے کا مطالبہ اسلامق حرن affirmative اسلامق حرنس تیوی the only TV channel of the fastest growing islamic economy in the world and the prime mover of islamic finance news follow us on our social media handles ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ محنت کرش ہم سب کے لئے سرمایہ خیات ہیں وقت کا تقاضہ ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے لاہور میں وزیر آزم شہباز شریف نے اپنی رہائش کا حفر عالمی یوم مزدور کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی عظمت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو وزیر آزم نے کہا کہ آج میں نے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اپنے گھر مدو کیا ہے آج آپ کسی سرکاری گھر میں نہیں آپ شریف خاندان کے گھر موجود ہیں اور مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے آپ کی مہمان نوازی کا موقع ملا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ عمرہ اور کاروباری حضرات اپنی محنت سے جو دولت پیدا کرتے ہیں اس میں وہ کمزور لوگوں کو بھی حصہ دیں میرے والد بھی ایک مزدور تھے میرے والد اپنے چھ بھائیوں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آج واقعی بندہ مزدور کی عاقات بہت صفت اور زندگی غریب آدمی پر بہت تنگ ہے مہنگائی نے ہر زندگی کو متاسع کیا ہے محنت کے باوجود عام آدمی بچوں کی تعلیم صحت کے اخراجات بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہے ڈیزل اور تیل کی قیمتوں میں آج پھر کمی ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مزدور کی عظمت کا ہمیں پورا احساس ہے سرمایہ دار دولت نہیں بنا سکتا جب تک اس میں مزدور شامل نہ ہو سرمایہ دار اور محنت کش ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں اس ملک کے اندر تمام کاروباری افراد کو اللہ توفیق دے کہ وہ ملک کے لیے دولت پیدا کریں مگر اس پر صرف ان کا حق نہیں اس پر آپ سب مزدوروں کا حق ہے آج آپ کسی سرکاری گھر میں مہمان نہیں ہیں بلکہ میاں محمد نواز شریف بلکہ میاں محمد شریف اور ان کے گھرانے میں آپ موجود ہیں اور میرے مہمان ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کا ٹاس دیا ہے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی کوئی بات چیت کسی سے چھپ کر نہیں ہوگی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مولانا صاحب کا منڈیٹ چوری نہیں ہوا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے علاوہ عزی تقریب سے خطاب کرتے میں انہوں نے کہا کہ محنت کشوں کے خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں حکمہ محنت مزدوروں کے ساری پیکجز ڈبل کرے گا سنتکاروں کو بھی ریلیف دینے کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ مزدوروں کو پیسے دینے میں سنتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہر چیز کا علاج ہے مجھے سارے علاج کا پتہ ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ گوڈ گورننس اور مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے ایس ایمڈی کا اجناس شروع ہوتے ہی قوانین میں استحاد ہوں گی توشہ خانہ کیس میں قومی احتساب بیورو نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نئی تحقیقات شروع کر دی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق قومی احتساب بیورو نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے خلاف نئی تحقیقات شروع کر دی ان پر قیمتی تحائی غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام ہے نیب نے بانی پی ٹی آئی کو نئی انکوائری میں طلب بھی کیا تھا اور سولہ اپریل کو نیب راول پنڈی آفس پلائے گیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ نیب نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بوشہ بیوی کے خلاف بھی نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا نیب زرائے کے مطابق دوشہ خانہ کیس دو حصوں میں بنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحائی غیر قانونی فروخت کرنے کا الگ سے کیس بنایا گیا ہے واضح رہے کہ رامہ سال 31 جنوری کو راول پنڈی کی احتساب عدالت نے دوشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بوشہ بیوی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی تھی جبکہ دونوں کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال تک نا اہل قرار دیا تھا بعد ازہ آپریل میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی بوشہ بیوی کی سزائیں موطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان گندم کی خریداری پر معاملات تینا پا سکے پاکستان کسان اتحاد نے کہا ہے کہ کسان اپنے مویشی اور گندم سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کریں گے اس حوالے سے پاکستان کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت کی بے حصی کے خلاف کل سے تمام ازلہ میں مظاہریں ہوں گے پاکستان کسان اتحاد نے کہا ہے کہ کسان اپنے مویشی اور گندم سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کریں گے کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ کسانوں کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ذرائم حکمہ خوراک کے مطابق فلور میلز سیٹ میلز اور اڑھتیوں نے مارکٹ کا رخ کر لیا ہے چھوٹے کسان کو کسان کارڈ کے ذریعے چند دن بعد انداد دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا دوسری جانے وزیراعظم نے نگران دور حکومت میں غیر ضروری خریدی گئی گندم کی تحقیقات کرانے کی منظوری دے دی میمبر پیڈرل پبلک سیرویس کمیشن میاں مشتاق نگران دور میں گندم خریداری کی تحقیقات مکمل کر کے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کریں گے کراچی سمیت سندھر میں گرمی اپنے جوبن پر آنے لگی ہے اور آگ برساتے سورج نے لوگوں کو نٹھال کرنا شروع کر دیا ہے شہر قائد میں جاری گرمی کی حالیہ لہر میں جمعے سے کمی متوقع ہے جس کے بعد موسم جزوی طور پر عبرالود ریکارڈ ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش ہوئی کے مطابق جمعے سے بلوچستان کی شمان مغربی ہواوں کے اثرات بڑی حد تک زائل ہو جائیں گے گرمی کا زور کم ہونے کے بعد دوپہر کو مغربی اور شام کے وقت سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں درجہ حرارت چند ڈگری کمی کے بعد چونتیس سے چھتیس ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے کراچی میں صبح کم سے کم درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا جبکہ آج بھی گرمی کا پارہ چالیس ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے واضح رہیں کہ صوبے کے بیشتر علاقوں میں آئندہ چند روز سکھ موسم گرم اور خوشک ریکارڈ ہو سکتا ہے شہر قائد کے علاوہ سے ان کے دیگر علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں حید آباد، سکھر، نوابشا، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں لو چل رہی ہے گزشتہ روز مٹھی میں درجہ حرارت بیالیس، تھٹھا، دادو اور چھوہ میں اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات نے کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگد بلتستان سمید ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم خوشک رہنے جبکہ جنوبی علاقوں میں تیز ہوای چلنے کا امکان ساہر کیا ہے کشمیر میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے